بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم بنا رہے ہیں ریدگسی کوفتے جن کے لئے میں نے پانچ انٹے لے کے ان کو پوائل کر کے رکھا ہے آدھا کلو بیف کا کیمہ لیے سبس دنیا سبس میرش تھوڑے سی بھونے ویچنے تھوڑی سی ادرک تھوڑا سا لسن اور تھوڑا سا ہی پیاز لیے ایک چھوٹی چمچ کو ٹیو لال مچ ایک چھوٹی چمچ کشک دنیا ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ اور نمک آپ خسوے ذائقہ استعمال کریں سب سے پہلے ہم چنن کو بھیس لیتے ہیں یہاں پہ میں نے چاپر لیے چاپر میں ہم پیاز لسن اور ادھا سال دیں گے سبس دنیا اور سبس میرش اور ایک تفاہ ان کو چاپ کریں گے اسے کو چاپ کرنے کے بعد آپ چیمہ ڈالیں گے چنہ ہم نے پیچتے تھے وہ پچیو لال مچ مسارہ دنیا گرم مسالہ نمک اور اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس مکسچر کو ہمیں ایک باؤں میں نکال لیتے ہیں ہاتھوں کو ہمائی لگا لیں گے اپنے ہاتھ پہ اس مکسچر کو پھلائیں گے درمیان میں انڈے کو رکھیں گے اس طرح سے اس کو سموتھ کر کے ہم کوفتہ تیار کر لیں گے میں نے سارے کوفتے تیار کر لیے اب گریوی کے لیے میں نے ایک بڑی پیاس لیے دو ٹماتر لے کے انہیں چھیل کے میں نے ان کی پیوری بنا لیے اسی طرح سے سبس میرچ لے کے اسے بھی میں نے گرائنٹ کر لیے دو چمچ دہی لیے سبس دنیا ایک چھوٹی چمچ سپید زیرہ ایک چھوٹی چمچ خوشک دنیا اور ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ لیے اسی طرح سے ہلدی پاودر لال میرچ کا پاودر نمک اور تقریباً ڈیٹھ چمچ میں نے ادرک اور لسن کا پیش لیے اور آدھا کپ آئے لیے سب سے پہلے میں آئل لوں گی جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں پیاس آگئیں گے اور پیاس پا ہم براؤن کریں گے جب پیاس اس طرح سے براؤن ہو جائیں گے تو ان کو میں نکال لوں گے نکال کے ہم پلیٹ میں اس طرح پھلا کر رکھیں گے پیاس درائے ہو جائیں گے تو ان کو گرائنٹ کر لوں گے اور بھی سی آئل میں ہوں لسن اور ادرکا پیسٹ آل دیں گے اور بھی سب سے پیسٹ آل دیں گے جیسی ککھا پیسٹ آل دن گے بھی سب سے پیسٹ آل دیں گے ہمارے سمانتے ہیں ہمارے سمانتے ہیں ہمارے سمانتے ہیں سباس میچ موسیقی اللی باуда لانیز 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 للمسال دو سے تین منٹر تک میں اس کو اسی طرح سی بون ہوئی جو چالتا مگا انتار کرتے ہیں مصالے کو میں چیتر اسی طرح سی بون تیران ہوئی مصالے اچھے سے تیار ہوگی جو ہم نے دہی لیا ہوا تھا اس میں میں نے دو چمچ پانی ڈالتی اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا اب اس میں ڈال دیں گے دو سے تھوڑی دیر تک اس طرح سے بون لیں گے مصالے میں تویسا پانی ڈال دیں گے موسیقی مزون ملکم Garrett مزون ملکم پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے چمچے کے ساتھ نہیں لائیں گے لیکن میں اس کو اس طرح سے ہی ان کی جگہ تھوڑی سے چینج ہو گیا اسے ہم نے اس طرح سے اس لیے لیا ہے کہ ہم نے چیک کی ہے کہ مسالہ نیچے تو نہیں لگ رہا پانچ منٹ کے لیے پھر اوپر سے ڈھاپ دوں گے اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں ان کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اب درمیانی آنسٹرک کی اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں گے تقریباً آٹھ میور تک میں نے ان کو بھونے اب میں ان میں گریوی کے لیے پانی ڈال دی ہیں آپ نے جتنی گریوی رکھنی ہے اسے ساتھ سے پانی ڈال دیں اب میں اس کو کور کر دوں گے اوپر سے اور درمیانی آنسٹرک ہوں گے اور دس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے پھر ابھی اتنی ہمیں گریوی چاہیے اس لیے میں اس میں دنیا ڈال دیں اور زیرہ جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ اب اس کو میں دو منٹ تک اوپر سے ڈانپ لوں گی اور اس کو بعد میں ہم ریش آؤٹ کر لیں گے یہ ہمارے نردسی کو افتے تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ پر